السلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی ضروری ٹاپک میں آپ کے ساتھ بات کریں گے میرے اعتباس سے بہت ضروری بات ہے آپ کا نظریہ اس کو لے کر کچھ اور ہو سکتا ہے کیونکہ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے خیر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ قربانی کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں قربانی کا سلسلہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی بکرے لے لیے ہوں گے اور بکرہ نہیں لیا ہوگا تو بڑے جانور پر حصہ لے لیا ہوگا یا حصہ لے لیں گے انشاءاللہ تو اسی کے بارے میں آج میں آپ کو بہت ہی ضروری بات بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے محسوس کی ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر اور اس چیز کو خود دیکھا ہے کہ آج جس طریقے سے لوگ بکرہ خریدتے ہیں کوئی اپنی حیثیت کے حساب سے لوگ بکرہ خرید لیتے ہیں کوئی دس ہجار کا بکرہ خریدتا ہے کوئی سات ہجار کا کوئی پچاس ہجار کا کوئی تو لاکھوں کا بکرہ خرید لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو بھی اس لائی بنائے کہ ہم بھی اچھے سے اچھا جانور اللہ کی راہ میں دیں اور اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں لیکن میں نے جس چیز کو محسوس کیا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر کہ ابھی کے وقت میں خاص کر قربانی کے دنوں میں جب کوئی بکرہ خرید کر لاتا ہے مثال کے طور پر کوئی اچھا مہنگا بکرہ خرید کر لیتا ہے تو وہ چار لوگوں کے پاس بیٹھ کر اس چیز کو ایسے گاتا ہے سب کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں پچاس ہجار کا بکرہ لے کر آیا ہوں میں اتنے ہجار کا بکرہ لے کر آیا ہوں اس کے سامنے اگر کوئی دوسرا انسان پڑ جاتا ہے تو اگر وہ اپنا ریٹ بکرے کا ریٹ ڈاریکٹ نہیں بتا سکتا ہے تو وہ کسی بہانے سے اس کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے یہ بکرہ کتنے کا خریدا پھر وہ اپنا ریٹ بتاتا ہے پھر وہ آگے سے کہتا میرے بکرے کا ریٹ تو دیکھو میں نے اتنے کا بکرہ خریدا ہے ملکہ اس سے واوائی لینا چاہتا ہے اپنی ایک تعریف سننا چاہتا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم کہ کیا پتہ جس کو وہ نیچے دکھا رہا ہے اپنے بکرے کی وجہ سے سامنے والے انسان کو جو چار لوگوں کے بیچ میں وہ نیچے دکھا دیتا ہے کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ سامنے والا بندہ جو ہے اس کا مرتبہ کیا پتہ آپ سے زیادہ ہو کیا پتہ وہ بندہ اللہ کو زیادہ عزیز ہو قربانی کا مقصد تو یہ ہے کہ جو ہم لوگ قربانی کا جانور زباہ کرتے ہیں اللہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اچھا آپ بتائیے کہ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا جو ہے گوشت اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے نہیں خون جاتا ہے نہیں کیا چیز ہے جو اللہ کے سامنے جاتی ہے کس چیز کو اللہ دیکھتا ہے ہماری نیتوں کو ہمارے تقوی کو ہماری پرہیزگاری کو تو اگر ہم لوگ اپنے جانور کی دوسروں کی نظروں میں واواہی لیں گے دوسروں کے سامنے تقبر سے کھڑے ہوں گے تو کیا اللہ اس قربانی کو قبول کرے گا ہمارے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دوسرے کو سنانے کیلئے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ قیامت کے دن دوسروں کو سنا کر اس کو عذاب دے گا یعنی جس طریقے سے وہ آج لوگوں کو سنا سنا کر نیکی کرتا ہے اللہ بھی قیامت کے دن جب اس کو عذاب دے گا تو سب کو سنا کر کے عذاب دے گا یہ ہمارے رسول نے فرمایا اور آج ہم دیکھیں کہ آج ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم ہمارے دلوں سے یہ چیز مٹتی چلی جا رہی ہے دھیرے دھیرے لوگ اسی میں مبتلا ہو جا رہے ہیں کہ اپنے بکرے کو سب کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں اور دوسرے کی احساس کی قدر نہیں کرتے ہیں کہ کیا پتہ جس شخص سے ہم بول رہے ہیں اس کے دل میں بھی آرزو ہو قربانی کرنے کی لیکن وہ اتنا کمزور ہے اپنی مالی حالت سے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں موجود تو اس کے دل پر یہ لفظ کتنے اثر کرتے ہوں گے کب تک ہم لوگ تقبر دکھاتے رہیں گے دوسروں سے تعریف سننے کے لیے اپنا جانور پیش کرتے رہیں گے ہم لوگ بھول گئے ہیں کہ لوگ جو دوسرے لوگ دیکھتے ہیں وہ جانور دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا جانور ہے کتنا خوبصورت جانور ہے لیکن اللہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے ہمارا تقویٰ دیکھتا ہے تو اپنی نیتوں کو صاف کریں یہ تقبر چیز گھمڑ چیز کو ہٹا دیں ہم لوگ سوستے ہیں کہ یہ تقبر بہت چھوٹی سی چیز ہے لیکن بھول جاتے ہیں اچھا آپ کو ایک واقعہ تو یادی ہوگا کہ جس طرح ابلیس شیطان جو ہے پہلے فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا لیکن وہ کیوں فرشتوں کے سردار سے ڈائریکٹ شیطان ابلیس بن گیا اس کی سب سے مین وجہ کیا تھی تقبر کی اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو گیا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوں اللہ نے مجھے آگ سے پیدا کیا میں اس مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سزدہ کروں گا تو اس کے اندر یہ چیز اتنی گھس گئی کہ اس کے اندر اپنے لئے گھمنڈ آ گیا تقبر آ گیا تو اس کا پہلے جو مرتبہ تھا وہ فرشتوں کا سردار تھا ابلیس کے بارے میں ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو لیکن صرف ایک تقبر ایک گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کا سردار تھا اسے ڈالیکٹ شیطان بنا دیا کس کی وجہ سے تقبر کی وجہ سے تو اس چیز کو کبھی بھی آپ چھوٹا نہ سمجھیں یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے اور اگر آپ چھوٹا اس کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک سن لیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے گناہوں کو کبھی حقیر نہ سمجھو یعنی کہ ان کو کبھی کمزور نہ سمجھو کیونکہ جس طرح ایک ایک لگڑی کو ملایا جائے اور جب اس میں آگ لگائی جاتی ہے تو وہ بڑے سے بڑے گھر کو راکھ کر دیتے ہیں اور اسی طرح چھوٹے 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 گناہ ہیں وہ مل کر آپ کی بڑی سے بڑی نیکی کو ختم کر دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو بڑے شوق سے بڑے ذوق سے سب کے سامنے واہ واہی لیتے ہوئے تعریفیں سنتے ہوئے آپ جو ہے اپنے جانور کو لے جا رہا ہے قربانی کرنے کیلئے آپ نے زباہ کر لیا لیکن صرف آپ کے اندر کی ایک چیز آپ کا تقبر اس ساری قربانی کو برباد کر دے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھا جانور نہ لیں آپ اچھے خوبصورت جانور نہ لیں ایسا نہیں ہے آپ اچھا جانور لیں ہم کو بھی اللہ توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اچھا اور خوبصورت جانور اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں لیکن اس چیز کا دھیان رکھیں کہ اس جانور کے ذریعے آپ کسی کو اس کی نظر پر گرائے نہیں چار لوگوں کے بیچ میں اپنی واہ واہی لینا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے اچھا جانور لیا تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے اس جانور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیا پتہ ہمارا جانور اللہ ہماری کون سی ایسی خطا اور ہماری کون سی ایسی گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ کیا پتہ ہماری قربانی کو قبول نہ کرے تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کتنے واقعات ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں جس طریقے سے غوث پاک کا واقعہ ہے کعبہ شریف کے پاس بیٹھ کر ماتھا اپنا سر جو ہے زمین پر رکھ کر چلا چلا کر چیخ کر رو رہے تھے درد بھری آواز سے رو رہے تھے تو کسی سننے والے نے سنا اور وہ آیا کہ یہ کون سا بندہ ہے جو اتنی درد سے رو رہا ہے کہ ہم لوگ کو بھی اس کا رونا نہیں دیکھا جا رہا ہے تو وہ شخص غوث پاک کے بغل میں آ گیا اور اس نے سوچا کہ ہوگا کوئی گناہگار ہوگا کوئی ایسا شخص ہوگا تو میں بھی بغل میں کھڑا ہو جاؤں اور اس کے لئے دعا کر دوں کہ یا اللہ اس کو ماف کر دے اس سے جو بھی گناہ ہوا ہو یا اللہ ماف کر دے جب دعا کر دی اور پھر غوث پاک اٹھ کر کے جانے لگے وہاں سے تو اس شخص نے سوچا کہ کون ہے بھئی اس کا چہرہ تو میں دیکھ رہا ہوں آگر ہے کون اس کو دلاسہ دے دوں کہ اللہ بہت بڑا رحیم ہے اللہ ماف کر دے گا تو جب غوث پاک کو آواز دیا اور جب غوث پاک نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تو یہ شخص بتاتا ہے کہ میرے ہوش و ہوا سوڑ گئے جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا کہ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں جنہیں ساری دنیا غوث آزم کے نام سے جانتی ہیں انہوں نے تو کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا کتنوں کو مسلمان بنایا اپنی زندگی لگا دی اسی دین کے لیے اپنی زندگی کو گزار دیا اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اندہ اٹھانا میں تیرہ تو کیا تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکتا تو وہ غوث پاک جن کے اشارے سے کتنے عبدال بن گئے ہیں کتنے ولی بن گئے جنہوں نے فرمایا کہ میرا قدم تمام بزرگوں کی گردنوں پر ہے وہ اپنی آمال کے لیے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں گر گرہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے آمالوں کو میری عبادتوں کو یا اللہ قبول کر لے اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ نے اتنا اچھا مہینہ ہم کو دیا ہے قربانی کا مہینہ دیا ہے اور ہم اس کو لوگوں کے بیچ میں تعریف سننے کے لیے واوائی لینے کے لیے اپنی باتیں چلانے کے لیے کی فلا کا بقرہ بہت اچھا ہے ارے اس کے جیسا بقرہ کا کوئی نہیں آیا اس کے جیسا جانور جو ہے پورے شہر میں کسی کے پاس نہیں ہے ان سب باتوں کی چکر میں ہم اپنے آمالوں کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں اور قربانی کا مہینہ مقصد جو ہے ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھا جانور پیش کرتے ہیں اور ان کی نیت بھی اللہ کے کرم سے صحیح ہوتی ہے اور وہ خالص اللہ کے لیے وہ قربانی کرتے ہیں لیکن میں نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ یہ چیز جو میں نے آج بتائی ہے وہ بہت لوگوں میں فیلتی چلی جا رہی ہے اور دھیرے دھیرے یہ چیز ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے تو یہی کچھ چند باتیں تھی جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا تو اگر آپ کو ہماری ارائے پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر اس کے مطالق آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہیں یا کچھ باتیں ہیں تو کمنٹ کر کے ہم کو بتائیے گا انشاءاللہ ہم جواب اس کا ضرور دیں گے السلام علیکم